تو فرینڈز یہ خوبصورت مناظر جو ہیں ٹنڈو باغو جاتے ہوئے رستے میں دکھائی دیتے ہیں جہاں ہم نے سولر کا پروجیٹ انسٹال کی ہے باقی تمام ڈیٹیلز اس ویڈیو کے انڈ میں ہیں ضرور دیکھیں اسلام علیکم فرینڈز ایک گریٹ سولر کے ایک اور ویلوگ کے ساتھ خوشحام دیر آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں زلہ بدین کی تحصیل ٹنڈو باغو میں موجود فرینڈز سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جسے ہم نے سولر پاور یہاں پہ دیا ہے صرف آفیس سیکٹر کو تو تھوڑا سا ہاؤسنگ سکیم کے بارے میں دکھا دیں کہ زلہ بدین میں اس طرح کی گیٹڈ کمیونٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں بیسک فیسیلیٹیز نہیں ہیں تو فرینڈز ہاؤسنگ سیٹی والوں نے تھوڑا سا خرچ کیا ہے جو کہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کو کرنا چاہیے روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بنا ہے اس میں اور سرویسز آنی ہے تو یہ پلوٹس وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے ہیں اور اچھی بڑی زبردست انہوں نے ایک ویو دیا ہے یہ مین روڈ ہے پھر آگے سائٹ روڈز ہیں تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہیں پہ ہم نے سولر پینل اس آفیس سیکشن کے لیے جو ہے وہ بنائے ہیں جس میں یہ ایسی چلے گا ایسی کا آؤٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لائٹس وغیرہ گیٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں یہ سب جو ہیں وہ انشاءاللہ اس پروجیٹ کے اندر ہماری ایکسی کیوٹ ہونے والی ہیں تو ہم نے اس کو کوشش کیا ہے کہ رات کے ٹائم پہ بھی لائٹس ان کی چلیں بیٹریز ایڈ کی ہیں میں آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہوں بس یہ سوسائٹی کا آپ کو ایک ویو دے دوں اوورال تو اگر جو یہاں کے بدین کے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں ہاؤسنگ وغیرہ کے سلسلے میں تو آ سکتے ہیں اور ون فرسٹ اپنے ٹائپ کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو مجھے خود پسند آئی ہے کیونکہ ہمارے اومن اس طرح کی سوسائٹیز ہوتی نہیں نہ روڈ بنا کے دیے جاتے ہیں نہ پیور لگا کے دیے جاتے ہیں تو یہ فرسٹ ایسی ہاؤسنگ سکیم ہے جو کہ تحصیل جنڈو باغوں میں شروع کی گئی ہے اور بڑی ایک جو ہے وہ رونک والی ہے یہاں پہ سٹیٹ لائٹس لگائی گئی ہیں سٹی لائٹس پہ ہم نے پروائیڈ کی تھی جو کہ ایسی کی ہیں اور یہ وان ففٹی وارٹ کی سٹی لائٹس ہیں جو کہ رات کو جلتی ہے تو بڑا زبردست یہاں کا ایک ماحول بن جاتا ہے تو یہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے پروجیٹ کیلئے جس کے لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم نے ایکسی کیوٹ کر دی ہے آج اس کے ہم انشاءاللہ فائنل ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے لانجی کے جو ہے چھے سولور پینل یوز کی ہیں 540 وارٹ کے اور اس میں ہمارا 6 کلو وارٹ کا فرونس کا انورٹر ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بھی چیک کرتے ہیں سٹے ٹون ویڈ اس ویڈیو تو یہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ہے وہ آفیس ہے فرینڈ سیٹی کا میں آپ کو میپ دکھا دیتا ہوں یہ فرینڈ سیٹی کا پورا لی آؤٹ ہے یہ یہاں پہ بھی بنا ہوا ہے یہ اے سی ہے جو یہاں پہ چلے گا اور اس اے سی کے لیے ہم نے یہ سسٹم دیزائن کیا ہے کہ دن کو یہ اے سی چلے یہ آفیس کی لائٹس ہیں اور یہ ساری لائٹس چلیں گی یہ فینس چلیں گے ایک فین رننگ ہے دوسرا فین بھی رن کر کے پورا لوڈ چلا کے ہم آپ کو لوڈ ٹیسٹنگ بھی دیں گے اس ویڈیو میں اب ہم آپ کو اپنا سسٹم دکھاتے ہیں پینرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ ابھی مارکٹنگ پرپوس کے لیے یوز ہوں گے اور یہ ہمارا سسٹم ہے جو یہاں پہ دلا ہوا ہے 6 کلو وارٹ کا اس وقت اگر ہم جنریشن چیک کریں تو ہمارے پاس آل موسٹ 1.1 کلو وارٹ جنریٹ ہو رہے ہیں جبکہ ہمارا رننگ لوڈ جو ہے وہ 597 وارٹ کا ہے اب اس ہی چلا ہے ہم نے ہمارا لوڈ جیسے جیسے انکریز ہوگا ویسے جنریشن انکریز ہوگی میں آپ کو اوپر سے سولر پینلز کا بھی ویو دیتا ہوں اور آپ کو ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ آپ گریجوری چیک کر آتے ہیں تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم سسٹم کو اچھے سے اچھا دیزائن کریں that is why ہم نے اس کو یہاں پہ پلیس کیا یہاں پہ بھی کام رہتا ہے کافی اس میں فونس کی تیوبلر بیٹریز ہم نے اس میں تیوبلر بیٹریز ہمیں بیٹریز دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس پہ پورا لوڈ چیک کریں گے آدھا اگھنٹہ ہے ہم اس سائٹ پہ تم آپ کو پوری چیزیں جو ہے اس کی ڈیٹیل ساری دکھاتے ہیں یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ 2.2 فلو وٹ یہ ان کا رننگ لوڈ ہے جو رات کو چلتا ہے تو اب ہم اس کا دے کا لوڈ اور یہ سارا لوڈ ملا کے چیک کرتے ہیں تاکہ ہم میکزموم جنریشن چیک کر سکیں کہ سولر سے ہمیں کپی جنریشن آتی ہے سو فرینڈس یہ ہمارے سولر پینلز کا ویو ہے جو کہ لانجی 540 وٹ کے 6 سولر پینلز لگے ہوئے ہیں یہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کا اوراں اوپر سے ویو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے 6 کے 6 جو پینلز ہیں یہاں پہ ہم نے پلیس کرتی ہیں پروپر بلوک کے ساتھ جو ہمارا کام کرنے کا ایک روایتی طریق ہے اسی کو ہم نے فالو کرتے ہوئے یہاں پہ انسین پینلز کو جو ہے وہ فکس کر دیا ہے تو اس کا ریزلٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب صبح کے تقریبا نو بجے کا ٹائم ہے اور ہمارے پاس کیا جنریشن آ رہی ہے دن مزید نکلا ہے ٹائم ہم آپ کو بتا دیں کہ ساڑھے آٹھ نو نو بجے کا ٹائم ہے اب نو بجے ہماری جنریشن 1.6 کلو وارڈ تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اب ہم جو ہے وہ اے سی اور سارا لوڈ ڈال کے اس کی میکزیمم لوڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ یہ 1.6 کو کر پاتا یا نہیں کر پاتا ٹائم میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا ٹائم ہے ایزا ایویڈنس میں آپ کو ایک دوسرے موبائل کی سکرین بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا موبائل آٹھ بچ کے ستاون منٹ اور آج سترہ مارچ ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ ہم سترہ مارچ کو ہی اپلوڈ کریں گے تو آپ نے ٹائم دیکھ لیا ہے کہ یہ اس وقت نو نہیں بجے تو اس میں ہم نے پینلز جو یوز کی ہیں وہ لونجی کے یوز کی ہیں 540 وارٹ مونو پر ہاف کٹ میں جس کی ٹین یئر وارنٹی ہے ٹوینٹی فائیوئر پرفارمنس لائف ہے تو یہ 1.6 کلو وارٹ اس وقت کی جنریشن ہے اس کی اور جیسے جیسے ایک آدھا گھنٹہ اور گزرے گا تو یہ دو کلو وارٹ کر جائے گا یہ دیکھیں اس وقت کی ویڈر کنڈیشن کے حساب سے یہ آئیڈل ریزلٹ ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور اب جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی اس کا ریزلٹ بڑھتا جائے گا آپ کو یہ اوورال پروجیکٹ پسند آیا ہوگا اگر ہم اس کی کاؤسٹنگ کی بات کریں تو اس وقت آج کی ڈیٹ میں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً سوہ پانچ لاکھ روپے کا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیرونس کا انورٹر ہے اور اب یہ انورٹر جو ہے اس کا نیو موڈل لانچ ہو گیا ہے اور مزید بھی ایک موڈل آ رہا ہے اس کے اندر جو کہ دس اپریل کو لانچ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہی سیم سسٹم ڈیزائن کرواتے ہیں تو اس کی کاؤسٹ آلموس ساڑھے پانچ لاکھ روپے کے قریب ہوگی اور یہ جو کاؤسٹ ہے اس میں یہ تمام بیٹریز ڈی بی باکس انورٹر انسٹالیشن چارجز ٹریبلنگ چارجز یہ سب اس میں انکلیوڈ ہیں اور نیو موڈلز کے ساتھ کیونکہ جی ایسٹی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ انکریز آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ 20% جی ایسٹی ہے جو کہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈالر بھی جو ہے وہ 20 روپے پچھلے 6 مہینے میں اس کی پرائس پر ایمپیکٹ آیا ہوا ہے تو جنریشن دیکھیں ابھی 1.7 آ گئی ہے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک دفعہ ہم دکھا دیں کہ دیکھیں جیسے جیسے دھوپ بڑے گی جنریشن بڑھتی چلی جائے گی تو یہ 1.7 کلو وارٹ ہے 3.5 کلو وارٹ کا لوڈ رننگ ہے اس ہی چل چکا ہے ساتھ میں لائٹس چل رہی ہیں تو ہم نے اس کو پروپر ٹیسٹ کر لیا ہے ہمارے حساب سے یہ ایک بیسٹ پروڈجیکٹ ہے I hope کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آپ کا جو بھی اوپینین ہیں کمنٹس میں آپ مجھے ضرور دے سکتے ہیں Thank you so much friends Assalamualaikum موسیقی موسیقی موسیقی